کراچی میں ائرپورٹ سگنل کے قریب دھماکہ دو چینی باشندوں سمیت تین افراد جامحک پولیس اہلکار سمیت سترہ زخمی دھماکے میں بارہ گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچا ڈی آئی جی ایسٹ کے مطابق دھماکہ اس وقت ہوا جب چینی باشندوں کی گاڑی وہاں سے گزر رہی تھی زخمیوں میں چینی شہریوں کی حفاظت پر معامور پولیس اہلکار اور شہری شامل ہیں بارودی مواد کے استعمال سے متعلق بم ڈسپوزلز کارٹ کی تحقیقات جاری ہیں تفتیشی ٹیموں کا جائے وقوعہ کا ایک اور دورہ شواہد جمع کیے ارطراف کی سی سی ٹی وی فوٹیجز بھی حاصل کر لی گئی تفتیشی ذرائق کو دھماکہ خودکش حملہ ہونے کا شبہ متاثرہ گاڑیوں کی تفصیلات بھی حاصل کی جا رہی ہیں دھماکی کی نوائیت سے متعلق فرانس ایک ریپورٹ آنے تک کوئی حتمی بات نہیں کہہ سکتے وزیراعلا سندھ مراد علی شاہ کا چینی کاؤنسلیٹ کا دورہ کاؤنسل جنرل سے ملاقات دھماکے نے چینی شہریوں کی موت پر اظہار افسوس کیا کہا کہ غمزدہ خاندان اور چین کی حکومت اور عوام سے دلی تازیت کرتے ہیں مراد علی شاہ نے تازیت کی کتاب میں تاثرات بھی درج کی ادھر پاکستان میں چینی سفارت خانے اور کاؤنسلیٹ کی کراچی میں دہشتگرد حملے کی شدید مضمت چینی سفارت خانے نے بیان میں کہا کہ چینی انجینئرز کو لے جانے والے کافلے پر ائرپورٹ کے قریب حملہ کیا گیا پاکستانی حکام کے ساتھ مل کر صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں حملے کی مکمل تحقیقات اور حملہ آوروں کو سخت سزا دینے کا مطالبہ چینی شہریوں کے حفاظت کے لیے تمام ضروری اقدامات اٹھائے جائیں کراچی حملے کے ذمہ دار پاکستانی نہیں پاکستان کے کھلے دشمن ہیں دہشتگرد حملے کے ذمہ داروں کو جلد از جلد جہنم بحاصل کیا جائے گا چینی دوستوں کی حفاظت جکینی بنانے میں کوئی قصر نہیں چھوڑیں گے صدر اور وزیر آزم شہباز شریف کا دھماکے پر گہرے دوک کا اظہار قومی خیادت نے کراچی دھماکے کو پاک چین فائدہ دوستی پر حملہ کرا دیا وزیر داخلہ محسن اکوی بولے کہ چینی شہریوں سمیت جام حق افراد کے سوک بار خاندانوں کے غم میں برابر کے شریک ہیں دہشتگردوں کو منطقیہ انجام تک پہنچائیں گے وزیر اللہ پنجاہ مریم نواز وزیر اللہ بلوچستان سرفراز بکٹی چیئر میر پی پس پارڈی بلاول بھٹو کی بھی مذہبت بلاول بھٹو کی وزیر اللہ سین مراد علی شاہ کو امن و امان کے قیام کو یقینی بنانے کے لیے فل پروو اقتعامات کی ہدایت سربرا جی جوائی ملانا فضل رحمان کی بھی کراچی دھماکی اور جانی نقصان پر اظہار افسوس پاکستان کا دہشتگردی کے خاتمے کے لیے چین کے ساتھ مل کر کام کرنے کاز ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زارہ بلوچ کا کہنا ہے کراچی دھماکہ پاک چین درینہ دوستی پر بھی حملہ ہے ملزمان کو پکڑنے میں کسر نہیں چھوڑیں گے ملوث ملزمان کو سزا ضرور ملے گی مزدلانہ حملے میں شامل افراد بشمول مجید برگیٹ کو انصاف کے کٹہرے میں لائیں گے ترجمان نے مزید کہا سعودی عرب کا عالی سطح کا وفت 9 سے 11 اکتوبر تک پاکستان کا دورہ کرے گا دورہ باہمی تعلقات کے لیے مزید مفید ثابت ہوگا پاکستان کا غزہ اور لبنان میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ شمالی وزرستان میں شہید جوان آبائی علاقوں میں سپوردے خاک نماز جنازہ میں فوجی افسران جوانوں شہدہ کے لواحقین کی شرکت لیٹنٹ کرنل محمد علی شاکر شہید کو مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ سپوردے خاک کیا گیا لانس نائک محمد اللہ، لانس نائک اختر زمان شہید لانس نائک یوسف علی، لانس نائک شاہد اللہ اور سپاہ جمیل احمد شہید بھی آبائی علاقوں میں سپوردے خاک فلسطین کے مظلوموں سے اظہار ایک جہتی ملک بھر میں ریلیاں اور تقاریم مرد و خواتین، بزرگوں کے ساتھ بچے بھی شریع لاہور میں جماعت اسلامی کے مارچ میں طلبہ کی قصیر تعداد میں شرکت راول پنڈی، فیصل آباد، جھنگ، قصور، سرگودہ، ڈی آئی خان، پشاور سمیت چھوٹے بڑے شہروں میں ریلیاں نکالی گئیں شرکہ کے فلسطین کے حق اور دہشتگردی کے اسرائیل کے خلاف نارے بازی بھی کی گئی اسلام آباد میں ملین مارچ سے خطاب میں امیر جماعت اسلامی حافظ نئیم الرحمان نے کہا کہ امریکہ اور دیگر ممالک کی سرپرستی میں اسرائیل چالیس ہزار فلسطینیوں کو شہید کر چکا ہے مسلمان حکمران غزہ پر بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں امن کے دعویدار کو بچوں کا قتل عام کیوں نظر نہیں آتا اسرائیل کی غزہ میں جارہیت کا ایک سال مکمل اکتالیس ہزار آٹھ سو چالیس افراد شہید ہو چکے شہدہ میں سترہ ہزار بچے گیارہ ہزار چاسو سو تاسی خواتین شامل چھبیس ہزار بچے یتیم ہو چکے ایک سال میں دہشتگرد اسرائیل غزہ پر تہتر ہزار تن بارود برسا چکا بائیس لاکھ آبادی والا غزہ ملیہ میٹ ہو چکا جہاں زندگی تھی وہاں آج موت کا سناٹا اسرائیلی محاصلے کے باعث غزہی قلت سے چھتیس افراد شہید ہوئے نو سو چھاسی طبی ماہرین اور پچاسی فلسینی شہری دفاع کے ارکان بھی جامع شہادت نوش کر چکے بارہ ہزار زخمیوں کو بیرون ملک طبی امداد کی ضرورت اسرائیلی فوجوں نے طبی عملے کے تین سو دس ارکان کو حراست میں لے رکھا ہے برطانوی میڈیا نے غزہ کی تباہی سے پہلے اور بات کی ویڈیو جاری کر دی ایک سال میں اسرائیل نے حماس حزباللہ اور ایران کی اہم شخصیات کو نشانہ بنایا حماس سربراہ اسرائیل ہنیہ کو ایران میں شہید کیا گیا سربراہ حزباللہ حسن نسولہ نے لبنان میں بن کر بس حملے میں جامع شہادت نوش کیا دمش مہرانی کانسل خانے پر فضائی حملے میں القدس فورس کے کمانڈر جنرل محمد رضا زاہدی شہید ہوئے القسام برگیٹ کے بانی سالح الاروری کو بیروت میں شہید کیا گیا حزباللہ کے آپریشن کمانڈر ابراہیم آقل حسن نسولہ کے قریبی بباد شکر اور حزباللہ کے راکٹ ڈیویشن کے کمانڈر ابراہیم قبیسی بھی اسرائیلی دہشتگردی کا شکار کیے دہشتگرد اسرائیل غزہ کو تباہ کرنے کے بعد لبنان کو کھنڈر بنانے پر تلچکا شام اور یمن میں بھی ٹارگیٹڈ فضائی حملے کر رہا اب ایران کے خلاف کارروائی کے لیے پر تول رہا اسرائیل نے جاریت کے ایک سال مکمل ہونے پر غزہ سرد پر مزید پوچھ تائنات کر دی اسرائیلی فوج کے لبنان پر فضائی حملے جاری تازہ حملوں میں بارہ شہری شہید بیس زخمی ہو گئے بیروت میں چوبیس گھنٹوں کے دوران حزباللہ کے ایک سو پچاس اہداف کو نشانہ بنایا گیا حملوں میں متعدد دمارتیں تباہ ہو گئیں بڑے پیمانے پر شہادتوں کا خدشہ ہے اسرائیلی فوج سے زیادہ لوگ نکل مکانی کرنے پر مجبور حزباللہ نے گزشتہ چند گھنٹوں کے دوران پچیس راکٹ اور متعدد ڈرون داغے ہیں زیادہ تر روک لیے گئے اسرائیلی فوج کا دعویٰ پی ٹی آئی کا اسلام باد اور آول پنڈی میں پور تشدد احتجائے ترنال جی ٹی روڈ بلوک اور توڑ پھور کرنے پر مقدمہ دھج وزیراللہ خیبر پخت مخالی امین گھنڈا پر اپوزیشن لیڈر عمر عجوب اور بیریسٹر سیف ملزم نامزد عظم سواتی آمیر مغل سمیت پی ٹی آئی کے دیگر اہنمہ اور تین سو پچاس کے قریب نام علم کار کنان بھی شامل مقدمہ دہشت گردی اور اقدام قتل سمیت چودہ سنگین دافات کے تہہ درچ کیا گیا علی امین پر سرکاری وسائل کے استعمال اور عظم سواتی پر مالی معاملت کا الزام آئید وزیراللہ خیبر پخت انخواہ کو اسلام آباد پر یلغار کا ٹارگٹ دیا گیا تھا پچھلے ایک ہفتے سے فساد کی تیاری کی جا رہی تھی وزیر اطلاع پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں علی امین گھنڈا پر کے لاپتہ ہونے کا ڈراما کیا گیا پی ٹی آئی احتجاج میں 120 افغان باشندے پولیس نے پکڑے وفاقی امیر مقام نے کہا بانی پی ٹی آئی کو رہا کروا کر واپس لے جانے والے خود غائب ہو گئے پی ٹی آئی والوں کا اصل پلان نومئی والا تھا علی امین گھنڈا پر کو وزیر اعلیٰ کہنا بھی مناسب نہیں ان کو بزلی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہتے اڈیالا جیل میں 18 اکتوبر تک تمام ملاقاتوں پر پابندی آئے جیل ذرائع کے مطابق بانی پی ٹی آئی سے پارٹی رہنما وکلا اور فیملی کی ملاقات پر بھی پابندی ہوگی پنجاب حکومت نے فیصلہ شنگائی تاون تنظیم کے سلسلے میں سیکیورٹی وجوہات کے باعث کیا اطلاع کام قیدیوں پر بھی ہوگا ادھر سپریڈنڈنڈ اڈیالا جیل کی درخواست پر ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ریفرنس کیس کے سمات بھی 19 اکتوبر تک ملتوی کر دی گئی اسلامباد اور آورپنڈی میں چار روز بار نظام زندگی بحال دفاتے تعلیمی ادارے کھل گئے سڑکوں پر ٹریفک رما دما کینٹینس کو سڑکوں اور پولوں سے ہٹا کر سڑک کے لارے رکھ دیا گیا شہر اقتدار میں امن و امان قائم رکھنے پر وزیراعظم وفاقی وزیر داخلہ کے محترف کہا پولیس اور رینجس کے دستوں نے امن و امان کی صورت احال برقرار رکھنے میں قلیدی کردار ادا کیا تھانا کھنہ کی حدود سے جنوری سے لاپتا چار بھائیوں کی بازیابی کا کیس اسلامباد ہائی کورڈ نے راولپنڈی اور اسلامباد کے ایس ایس پیز کو طلب کر لیا دورانے سماد چیف جسس نے پوچھا ایک ایس ایچو کی کتنی تنخواہ ہوتی ہے پولیس آفیسر نے جواب دیا زیادہ سے زیادہ ڈیڑھ لاکھ روپے عدالت نے کہا ڈیڑھ لاکھ روپے میں ایف سیکس اور ایف سیون میں گھر کیسے بن سکتا ہے کیس میں ایسا تاثر جا رہا ہے کہ پولیس ملی ہوئی ہے مزید سماد جمعہ رات تک ملتوی ادسین ہائی کورٹ میں بھی لاپتا افراد کی بازیابی سے متعلق کیس عدالت نے آئندہ سماد تک حراستی مراکس سے تازہ ریپورٹس طلب کری پنجاب میں چیف منسٹر ٹرانسپورٹ پروگرام فور ویمن کا افتتاح وزیرحالہ پنجاب نے بسوں کی چاویہ انیس خواتین کالیجز کے پرنسپلز کے حوالے کر دی مریم نواز نے خواتین کالیجز کی بسوں کا معاینہ بھی کیا وزیرحالہ مریم نواز سے طالبات کی ملاقات ہوئی طالبات نے گلگستہ بھی پیش کیا پاکستان سٹاک مارکیٹ میں نئی تاریخ رقم انڈیکس پہلی بار چوراسی ہزار کی نفسیاتی حد عبور کر گیا کاروباری ہفتے کے آغاز پر ہی مصفت رجھان ٹرڈنے کے دوران ہنڈرٹ انڈیکس میں گیارہ سو سے زیادہ پوائنٹس کا اضافہ چوراسی ہزار چھہسو چھپن کی بلانترین سطح پر پہنچ گیا معاشی اشاریوں میں بہتری کے باعث سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال بازار حصص میں کاروبار میں مسلسل تیزی دیکھی جا رہی ہے سلنگا میں کئی ورد سے قید چھپن پاکستانی وطن واپس پہنچ گئے پانچ قواتین سمیت چھپن قیدیوں کو چارٹر تیارے کے ذریعے وطن واپس لیا گیا پاکستان پہنچنے والے افراد کی نم آنکھوں کے ساتھ خوشی کا اصحار وزیر اداخلہ محسن نکوی اور وفاقی وزیر عبدالعیم خان کی کاوشوں پر انہیں دعائیں دیں اسرائیل پر حملہ کرنے والے ایران جنرل کے لیے ملک آلہ ترین اعزاز سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نیپاس داران انقلاب ایرو سپیس فورس کے کمانڈر برگیڈیر جنرل امیر علی کو نشان فتح سے نوازا اور میڈیا کے مطابق نشان فتح شاندار اسکری کامیابی پر دیا جانے والا ایران کا آلہ ترین اعزاز ہے